انہوں نے آپ نے فرمایا کہ ارے ہو پستا قد بیدت کے فتوے علم عباس کا اونچہ بہت ہے نظر لگ جائے نہ اسغرق مولا تمہارا لادلہ ہستا بہت ہے ایک شرمات پڑھ دیں مل کر محمد و آلے محمد یہ ایک شیر اور اس کے بعد شاعر آپ کے حوالے اکملتو کی پیالی میں من کنتو کی شراب اکملتو کی پیالی میں من کنتو کی شراب بھر بھر کے دے رہے ہیں پیمبر غدیر میں آئیے حضرات اسی مصرے کے ذریعے سایہ گزارش گزار ہوں محترم جناب علی مہدی جلال پوری صاحب کی بارگاہ میں تشریف لا رہے ہیں باوازے بلند نارے شلواز سے استقبال فرما حاضرین محفیل سلام علیکم سب سے پہلے میں حضرات کو جشن عید غدیر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک مطلب آپ لوگ کی توجہ چاہتا ہوں جشن حیدر کا منانے کی قسم کھائی ہے میرے ساتھ نے دھوڑا جشن حیدر کا منانے کی قسم کھائی ہے بگڑے حالات بنانے کی قسم کھائی ہے کہ مٹ نہیں سکتے زمانے سے ازادار حسین مٹ نہیں سکتے زمانے سے ازادار حسین کہ مٹ نہیں سکتے زمانے سے ازادار حسین ان کو زہرانے بچانے کی قسم کھائی ہے ان کو زہرانے بچانے کی قسم کھائی ہے پوری توجہ سنیں کہ ساری دنیا سے ہے اعلان حسن نصر اللہ کہ ساری دنیا سے ہے اعلان حسن نصر اللہ کہ ساری دنیا سے ہے اعلان حسن نصر اللہ ہم نے دائش کو مٹانے کی قسم کھائی ہے اور یہ بھی شیر دیکھیں گے کہ ٹوٹ جاتا ہے فقط دے کے جن جن کا نکار ٹوٹ جاتا ہے فقط دے کے جن جن کا نکار یہ علم ان کو دکھانے کی قسم کھائی ہے یہ علم ان کو دکھانے کی قسم کھائی ہے اور جو پیچھے والے خاموشی کا روضہ رکھے ہوئے ہیں گزاری شاکی میرے ساتھ جڑیں یہ علم ان کو دکھانے کی قسم کھائی ہے اور یہ بھی شیر خاص طور سے کسیم بھائی کہ ہرملا سن میرے دادا بھی علی میں بھی علی کہ ہرملا سن میرے دادا بھی علی میں بھی علی تیری عوقات بتانے کی قسم کھائی ہے اور آخری شیر کہ خود کو جھولے سے گرا کر علی اصغر نے کہا کہ خود کو جھولے سے گرا کر علی اصغر نے کہا میں نے میدان میں جانے کی قسم کھائی ہے میں نے میدان میں جانے کی قسم کھائی ہے جشن ہے در کا منانے کی نارے ظلوار